موسیقی اس کے بعد آسا رام روتا ہوا دکھائی دیا نوالک لڑکی سے ریپ کیس میں دوشی ٹھرا گیا تھا آسا رام کو اور اس کے بعد امریکیت کی سزا سنائی گئی ہے اور سال دوہزار تیرہ کا یہ پورا ماملہ ہے جب آسا رام کے خلاف یو پی کے شہا جہاپور کی رہنے والی ایک نوالک نے ریپ کا سنسنی خیز ذاروب لگایا تھا اور اس ماملے میں آسا رام کے ساتھ ہی اس کی رازدار شلپی اور شرد چندر دوشی ٹھرا گئے ہیں بیس بیس سال کی ان کو بھی سزا دی گئی ہے اور وہیں رمکھ سیودار شیوہ اور رسویہ پرکاش کو کوٹ نے بری کر دیا ہے اب آسا رام کی باقی کی زندگی ہے وہ جو ہے جیل کے پیچھے ہی گزرنے والی ہے اور مشکلیں تمام بڑھ چکی ہیں آسا رام کی اب حالا کی ایک راستہ اپرکوٹ ہے وہاں پر اپیل ضرور کرنے والا ہے آسا رام تو جوڈپور کی کوٹ نے یہ فیصلہ سنویا ہے لگاتار قریباً پانچ سال تک یہ معاملہ چلتا رہا سنوائی در سنوائی ہوتی رہی اور ہر بار جو ہے آسا رام کے خلاف ہی سبوت پائے گئے گواہ پائے گئے اور یہاں تک ہی اس معاملے کو لے کر اور ایک دوسرا معاملہ بھی جو آسا رام کے خلاف چل ہی رہا ہے سنوائی ہوئی رہی ہے اس میں بھی دیکھا گیا کہ کئیں گواہوں پر جو ہے حملے تک کیے گئے تھے اور اسی کے چلتے جو ہے نگراتمک پہلو بھی سامنے آئے تھے اور ترہ ترہ کی جو دلیلیں ہیں آسا رام کے وکیلوں کے دورہ دی گئی بڑے بڑے وکیل ان کے پکش میں کھڑے ہوئے تھے اترتے دکھے تھے اور دلیلیں پیش کرتے ہوئے نظر آئے تھے کوٹ میں لیکن ایک بھی دلیل نہ چلی اور جہاں یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ دس سال سے لے کر عمرقیت کی سرزہ ہو سکتی ہے تو جو جج ہے مدھو سوزن شرما انہوں نے یہ تیئی کیا کہ جو اپراد ہے کافر سنگین ہے اور ججمنٹ پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آسا رام کو جیل میں ہی رہنا ہوگا انہوں نے بہت سنگین اپراد کیا ہے اور سماج میں اس کا جو ہے ایک گلت سندیش گیا ہے اور اس لیے ایک اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کم سے کم جو ہے زیادہ سے زیادہ سرزہ تو ملنے ہی چاہیے آسا رام کو اور یہ پورا ماملہ جو ہے آسا رام کی مشکلیں بڑھانے والا دوزار تیرہ سے تھا اگست میں جو ہے یہ ماملہ سامنے آیا تھا ڈلی میں اف آر درج ہوئی ہے ضرور اف آر درج کرنے کے بعد جو جو ہے یہ ریفر کیا گیا پورا کیس اس کے بعد جو 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 پور میں پولیس تینات تھی اور پولیس نے انڈور سے آسا رام کو گرفتار کیا ان کے سمرتھکوں نے اس سمیں بھی کافی بھوال کیا تھا اور جو کورٹ کے باہر جو سمرتھک آج بھی جھوٹے تھے وہ کافی سنکھیا میں تھے حالانکہ جو پولیس پرشاسن ہے وہ الٹ پہ تھا اور اس کے بعد گرہ منترالے کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ستھیتی ہے پوری کنٹرول میں ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے اور جیسے کی گرہ منترالے نے ایڈوائز بھی بھی جاری کی تھی خاص کر اگر بات کرے تو رجلسان سرکار کو اور یہاں تک کی حریانہ سرکار کو بھی تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ الٹ پر رہے جو حریانہ کے مکھے منتری ہیں من اور لان موسیقی 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 تو پیڑتا کے پیڑتا کو آپ سن رہے تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ سنتوشت ہیں جو سزا ملی ہے آسارام کو اور جب فیصلہ سنایا گیا تھا اس کے بعد بھی ان کی پرتکریہ لینی چاہی تھے میڈیا نہیں اور تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو فیصلہ سنا گیا ہے اس سے بھی وہ کافی حد تک سنتوشت ہے کیونکہ انہوں نے ایک لمبی لڑائی لڑی ہے لگ بگ پانچ سال اس ماملے کو ہو چکے تھے اور آج فیصلے کی گھڑی تھی اور یہ فیصلے کی گھڑی جو ہے الٹی گنتی میں تبدیل ہوئی آسارام کی کیونکہ اب زندگی بھر آسارام کو جیل کی سلاکھیں دیکھنی ہوں گی جو کی پانچ سال سے وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اب جو ہے جیسے کہ ہم کہے بھی رہے ہیں کہ جو بیان آیا ہے آسارام کے آشرم کے دوارہ ان کی پروکتہ لگاتا جو ہے اپنے جو لیگل سیل کی ٹیم ہے ان کے سمپرک میں تھے اور وہ اب کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ اب جو ہے وہ اگلا پڑا ان کا یہی ہوگا کہ اپر کورٹ میں اپیل کریں سزا کے خلاف اور آنے والے سمیں میں دیکھنا ہوگا کہ اپر کورٹ میں جو اپیل کرتے ہیں اس پر کیا کچھ سنوائی ہوتی ہے لیکن فیلحال جو ہے آسارام کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے اس نے نبالک سے ریپ کیا تھا اس میں وہ دوشی پائے گئے اور اب جا کر جو ہے سزا کا اعلان بھی جو ہو چھو چکا ہے اور عمر کید کی سزا انہیں ملی ہے اس کے علاوہ دو اور آروپی تھے ان کو دوشی میں تبدیل کیا گیا ان کو بھی سزا دی گئی ہے دو جو آروپی تو ان کو بری کیا گیا ہے بیس بیس سال کی سزا ان کو بھی دی گئی ہیں جو دو اروپی ہیں جن میں ایک شلپی ان کی رازدار آسارام کی رازدار تھی اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور شخص ہے اس کو بھی جو ہے دوشی پائے گیا اور اس کو بھی بیس سال کی سزا دی گئی شرط چند اس کا نام ہے اور اس نے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے مدد کی تھی اس گھنونی واردات کو انجام دینے میں آسارام کی کیونکہ انہیں سب معلوم تھا کہ وہ جو نبالک ہے وہ آسارام کے ساتھ ہے یہ تمام جو تتھیں سامنے آئیں گے اس لئے بھی ججمنٹ میں دیکھنا ہوگا کہ آخر کار جو ہے کیا کیا پہلو دیکھے گئے ہیں کوٹ کے دوارا جج کے دوارا اور اس کے بعد اتنی کڑی سزا جو ہے آسارام کو دی جاتی ہے اپراد کیا تھا بڑا اور اس کی بڑی سزا آسارام کو اب ملی ہے تو اپنے آپ کو بڑا سنت بتانے والا آسارام آج سلاکھوں کے پیچھے ہے اور پیچھے ہی رہے گا اور جب کوٹ میں یہ فیصلہ سنویا گیا کہ آسارام کو عمرقید کی سزا ہوتی ہے اس کے بعد آسارام کے ہوش تک اڑ گئے تھے اور اسے رونا آ رہا تھا کہ آخر کار اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ہونا ہی تھا کیونکہ جو ماملہ تھا سنگین تھا جو دھارائے لگائی تھی وہ بھی سنگین تھی اور دس سال سے لے کر عمرقید تک کی سزا کا پرادھان تھا ان دھاراؤ کے تہت تک پر دیکھی رہے تھے اور اب جا کر جو ہے انجام تک پہنچا ہے یہ فیصلہ پانچ سال لگ بگ ہو چکے ہیں دوزار تیرہ اگست کا یہ ماملہ اور دوزار اٹھارہ اب ہے اپریل یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ پانچ سال میں کس طرح سے دلیلیں دی گئی ہوں گے آسارام کے وکیلوں کے دوارہ اور دو سرکاری وکیل تھے جو کی پیڑتا کا پک شرک رہے تھے پیڑتا کیا اور سے پیروی کر رہے تھے اور انہوں نے بھی یہ بتایا تھا عدالت کو کہ یہ جو ماملہ ہے یہ ایک قسم سے جو سماج میں سندیش جاتا ہے اس کے لئے کافی خراب ہے اور اس لئے جو ہے زیادہ سے زیادہ سزا تو ملنی ہی چاہیے آسارام کو اور ان کی سزا کو لے کر لمبی بحث بھی چلی کافی ٹائم لگا اور جو جج ہیں وہ پہلے سے ہی سکت دکھائی دی تھے آسارام کو لے کر صبح جب آسارام عدالت میں آئے تو پندرہ منٹ کی دیری سے آئے وہ پوجہ کرے تھے اور اس کے بعد انہوں نے عدالت میں قدم رکھا اس کے بعد جو ہے عدالت کی جو کاروائی ہے وہ ہوئی پروسیس میں چلا پورا جو کاروائی تھی وہ اور اس کے بعد جو ہے سزا سنائے گئی دوشی پائے گیا پہلے اس کے بعد سزا سنائے گئی ہے تو کڑے سے کڑے سزا کا جو ہے پہلے سے ہی جو آم جن ہے وہ بھی کہہ رہے تھے اور اس کے علاوہ جو باقی کے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ واقعی میں بڑی سزا ہونی چاہیے ان کو بھی کافی جو رہت ملی ہوگی جو گواہ تھے جن پر حملے ہوئے تھے وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ عمرکیت کی سزا تو کم سے کم ملے آسارام کو اور ان کو بھی آج سنتوشتی ضرور ہوئی ہوگی لیکن جو پیڑتا کے پیتا ہے انہوں نے ایک لمبا سنگھرش کیا ہے بہت کچھ سہن کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور لگاتار جو ہے وہ سرکشہ کی گھیری میں رہتے تھے یہ پورا پریبار اور ایک لمبی لڑائی انہوں نے لڑی ہے بہت کچھ سکتا ہے